تو ویورز میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو رمضان میں ایک ایسی ریسپی دوں جو کہ آپ افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ افتاری کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں ویورز یہ آپ سب کے لیے ایک پرفیکٹ ریسپی ہے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا پوری دیکھے گا اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے خیرے سے آپ لوگ اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ سب پیارے سیورز کے لیے بہت دعا کو ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے سیورز جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور اللہ آپ سب کے کھانوں کو ہمارے کھانوں میں برکت اتا فرمائے اور سلامتی والا رزک اتا فرمائے آمین سمہ آمین تو ویورز ہم آج کیا لے کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ زبردست قسم کا آپ گوش دیکھ رہے ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ کے لیے کوفتہ کڑی بنانے والے ہیں بڑا زبردست اسٹائل ہوگا اور تھوڑا سا کچھ چیزیں اس میں ڈیفرین اسٹائل کی ہیں تو ویورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ڈیفرین اسٹائل کہ میں کوفتوں کے اندر کیمہ نہیں لے رہی ہوں یہ سابت بوٹیوں سے میں پیس ہوں گی ٹھیک ہے آدھا کلو میرے پاس گوشت ہے ویورز اب اس میں ہم جو چیز ڈالنے والے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو ویورز اب ہم اس میں جو اسپائسز ڈالنے والے ہیں تمام اسپائسز اس میں ہم ڈال کے اسے ہم اچھے تیریے سے ویورز گرائن کر لیں گے اور جب ہم گرائن کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے ویورز اس میں جو میں ڈالنے والی ہوں تو وہ ہے سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی لال مرش کا پاورڈر ٹھیک ہے ویورز یہ ہافٹی سپون میں اس میں لال مرش کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اچھا ویورز یہ آپ کے اپنی مرضی کے حساب سے ہے اگر آپ چاہتے ہیں کوپتے بہت زیادہ تیز بنیں تو آپ تیز بھی کر سکتے ہیں اچھا میرے پاس یہ ہے اس وقت گرم مسالہ گرم مسالہ ویورز میں ہافٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ گرم مسالے کا فلیور کوئی بھی کباب ہو اس میں بہت اچھا لگتا ہے تو تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس میں 1 ٹی سپون کر دیا ہے ٹھیک ہے ویورز اب جو میں اس میں ڈالوں گے ویورز وہ ہے حلدی حلدی میں ہافٹی سپون اس میں ڈال رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حلدی ڈالنے کے بعد جو باری آئے گی ویورز وہ ہے سابت پسا ہوا دھنیا میرا ہوم میٹ میں اس کو پیس دی ہوں یہ بھی دیکھیں یہ بھی میں اس میں ہافٹی سپون سے میں نے اوپر تھوڑا سا ڈالا یعنی سمجھ لیں 1 ٹی سپون اچھا ویورز یہ چیزیں ڈالنے کے بعد جو ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے پودینہ پودینہ بھی میں سب اس میں ایک ساتھ کر کے ویورز میں پیس لوں گی وہ میں نے ویورز اچھے خاصے میں نے پتے لے لیا ہے کیونکہ جب پودینہ کا فلیور جب آتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے اسی طریقے سے ویورز میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا بھی میں ساتھ اس میں پیس ہوں گی اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد جو ویورز اس میں باری آتی ہے ہری مرچوں کی اور ہرہ دھنیا میں میں نےوہی Țھ Train اڈال دوں گے ہرہ دھنیا میں oleender تو ہرہ دھنے میں یہ پیاز میں پیاز اچھے ہیں ہے کہ کوہ لوگری کی تقریبتیں جب دھنیا میں اپنے والد لے کر گلو phenomena رہ گا میں Sr. Rabbim 毅 ڈال رہی ہوں چندوں نے دکھا ہے میں ڈال رہی ہوں اور ویورس آپ کو پتا ہے کہ خشکاش میں کافی مٹی ہوتی ہے تو آپ اسے اچھے طریقے سے واش کر لیں چھنی میں ڈال کے خوب اچھے بانی سے تاکہ اس کی تمام مٹی ختم ہو جائے پھر اسے میں نے سلکی اوپر پیسا ہے میں ایچلی ویورس میں جو خشکاش ہوں کبھی میں مشین میں نہیں پیستی ہوں کیونکہ اس کے دانے پھر بھی رہ جاتے ہیں اور وہ سالن میں باقیدہ نظر آتے ہیں اسے میں نے سلکی اوپر پیسا لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اب جو اس میں ہم ڈالیں گے وہ ہے نمک اچھا نمک ہم دیکھ کے ڈالیں گے اب یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ ڈالنے کے بعد نمک میں ڈال دوں گے اس کے اندر 1.5 ڈیسپون 1.5 ڈیسپون نمک ڈالنے کے بعد میں پھر اس کو اچھے طریقے سے پیس لوں گی گرانڈ کر لوں گی اب میں اس میں 1.5 ڈیسپون نمک ڈال رہی ہوں ایک چیز میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے وہ ہے کالی چینی کا پاوڈر آپ کا پتہ ہے بڑھ بنجے کے دکان پر ملتے ہیں کالی چینی اس کے چھلکے نکال لیجے گا اور اسے اچھے طریقے سے آپ پیس لیجے گا کسی بھی گرانڈر مشین میں پیس لیں یا سل بھی پیس لیں یا کسی بھی چیز میں پیس لیں یہ میں 2 ڈیسپون ڈال رہی ہوں یہ کیونکہ ہماری کوفتوں کو اچھی بائنڈنگ دیتا ہے یہ چینے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں زوادس قسم کا یہ ہمارا کوفتا جو پیس چکا ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے میں نے کوئی اس کا کیما نہیں کیا تھا میں نے ثابت بوٹیوں کے ساتھ ہی پیس آئے اس کا اپنا ایک الگ ذائقہ ہے آپ اس طریقے سے بھی بنائیں گے کیما آئے کہ کوفتے تو سب ہی بناتے ہیں آپ کا بھی بوٹیوں کا بھی کوفتے بنا کے دیکھیں گے آپ کو بہت مزے آئے گا تو یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال دیا تھا اب ہم جو ڈالنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے دہی 1 ڈیسپون میں دہی ڈالوں گے اچھا ہم دہی کیوں ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے دہی ہم اس لئے ڈال دیں کہ ہماری کوفتے جو ہے نا بہت سوفٹ بنیں گے جب آپ بائٹ توڑیں گے نا تو بہت آنام سے ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف 1 ڈیسپون ڈال کے اس کو اچھے دیکھ سے مکس کر لیں اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں ادھرک لیسن کا پیسٹ ٹھیک ہے ہاف ٹی سپون ہے یہ یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا آپ چاہیں تو جس وقت آپ گرائنڈ کر رہے ہوں گے تمام چیزیں تو آپ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ پساوا ہے تو یہ ہم نے بات میں ڈال دیا ہے اب ہم یہ تمام چیزیں مکس کر کے ویورس اس کے ہم بالز بنا لیں گے اچھا بالز جو ہے ویورس زیادہ کوفتوں کے چھوٹے نہیں بنائیے اس لیے کیونکہ جب ہم اسے سالن میں بوائل کرتے ہیں مطلب سالن کے ساتھ پکاتے ہیں تو وہ شرنگ ہو جاتے ہیں چھوٹے کوفتے ہوں گے تو وہ اور زیادہ مزید چھوٹے لگیں گے تو بس کوفتوں کو ایسا رکھیں جو بالکل نورمل ہو ٹھیک ہے تو دیکھیں ویورس اب ہم یہ اتنا بڑا گوشت لے رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا آپ اس کو لے کے اس طریقے سے کر کے جیسے آپ بناتے ہیں یہ آپ نے اس طریقے سے کر کر کے آپ نے یہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا بڑا بنا لینا ہے اب آپ کی مرضی ہے اس سے بڑا بنائیں آپ کی مرضی ہے اس سے چھوٹا بنائیں یہ اسی طریقے کہ ہم تمام بالز ویورس بنا لیں گے تویورس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے آپ کو کوفتہ پلاؤ کی ریسپی بنانا سکھائی تھی وہ بھی بڑا زبدس قسم کا پلاؤ تھا تویورس اس کا جو لنک ہے آپ کو ہماری آئے بٹن میں مل جائے گا وہ بھی آپ ضرور دیکھے گا انشاءاللہ وہ کوفتہ پلاؤ کی ریسپی آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گی تویورس دیکھیں اسی طریقے کہ آپ تمام بالز آپ دیکھ رہے ہیں کتے زبدس بننے ہیں تمام کا سائز ایکول ہے اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بنانے کے بعد اسی طریقے سے آپ تمام سائز کی بالز بنا لی جائے گا جیورس اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے زبدس قسم کی بالز تیار ہو چکے ہیں آدھے کلیو گوشت میں ہمارے دس بالز تیار ہوئے ایک بہت چھوٹ نننہ منہ سا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے تو اس کو میں نے الگ کر لیا اس کو میں بعد میں سالن میں ڈال دوں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بالز بہت زبدس اور تمام کا سائز ایکول سائز ہے تو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپنی گریوے کی چھوٹ لاہر وانی رہن کے ساتھ تو آ جاتے ہیں اپنے دوسرے سٹیپ کے جانب تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کڑائی کے اندر ہم نے تیل ڈال دیا ہے ایک کپ تیل ڈالا ہے اور یہ میرے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے دو عدد پیاس میں نے لیے تھوڑی سی بڑے سائز کیتی اس کو ہم نے سائز کیا ہے اور اس کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے ویورس اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اور ہم نے بہت زیادہ اس کو کسی بھی گولڈن کلر پر نہیں لے کر جانا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کتنا فرائی کرنا ہے اور فرائی کرنے کے بعد ویورس اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو دوبارہ مشین میں ڈال کے تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہے نا ویورس نئے نئی چیزیں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں تو کیونکہ ہم ویورس جب کوفتے بناتے ہیں تو تمام مسالہ پیستے ہیں اور ڈائریکٹ ہلی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو ویورس ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے ہی بتا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست قسم کی ہماری پیاز ہو چکی ہے اور میں نے اس کا فیلم آف کر دیا کیونکہ پیاز جلنا نہیں چاہیے بس اسی صورت میں ویورس اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کو ہم گرائنڈر مشین میں ڈال کے اس کو ہم پیس لیں گے پھر پیس کے دکھائیں گے کہ ہم کیا کریں گے ویورس ہم وہ پیاز جو ہے پیس چکے ہیں اور یہ میں دکھا دوں کہ یہ وہی پیاز ہے جو ہم پیس چکے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے گرائنڈ کیا پانی ڈال کے اب یہ وہی تہلے اس کے اندر ہم یہ پیاز ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ ڈال دیجئے اچھے طریقے سے اور جو ہماری مشین میں تھوڑی سی رہ گئی ویورس تو وہ بھی میں اس میں تھوڑا سا پانی ملا کے وہ بھی میں ڈال دوں گے ویورس اسی کے ساتھ یہ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس ادھر اکھلیسن کا پیس چھے اسے میں بھر کے ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بھر کے ڈال لیے گا اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ویورس میں جو ڈالنے والی ہوں وہ ہیں دو آدھر ٹوماٹر تو ویورس دو آدھر ٹوماٹر چھوٹے بہت بڑے سائز کی نہیں تھے چھوٹی ٹوماٹر تھے اس کو میں نے پیل آف کر کے میں نے اسے بھی گرائنڈ کر لیا ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کی وجہ سے ویورس جو ہماری جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی تھک رہے گی کھانے میں تو یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں پیورس یہ جو تین چیزیں ہم نے ڈالی ہیں یہ آپ کو پتا ہے پیاس تو ہماری آپ کو ہم نے فرائی کر کے اسے گرائنڈ کر لیا تھا وہ تو پکی بھی ہے باقی جو ٹوماٹر اور جو آدھر ٹلیسن ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے کہ ان دونوں چیزوں کا جو کچھا پان ہے وہ ذرا دور ہو جائے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا مسالہ جو تین چیزوں کا میں نے آپ سب کو بتایا تھا وہ بھون رہا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں لال مش کا پاوڑر ب circumstance concert еру � ب کے مارے اگر چھνی یہ کس میں کسی پیدا لیوں ایک ہے 1 ڈال ویڈے một ٹی سپون مل رہی ہے بھی اُباری ہیں پسا و ناریل کے ان vous کوشد ہیں جو پساوہ ناریل ہے وہ میں نے مانگوایا تھا مگر جو میں نے اسے کھایا تو وہ بہت میٹھا تھا تو ہمارا سالان میٹھا ہو جاتا تو جو میرے پاس ایک پورا جو بند ایک وایسا ناریل ہوتا ہے نا جو ثابت ناریل ہوتا ہے اسے میں نے تھوڑا سا روز کر کے اسے میں نے یہ سلپر پیس لیا ہے یہ ون ٹی سپون کے برابر ہے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اب جو ہے اس مسالی کی ہم کریں گے بھنائی اور بھنائی جیسے ہوتی ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹی ویورس اس کو میں نے کورڈ کر دیا تھا کورڈ ہٹا کے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے دہی جو ہے ہمیشہ ہلکی آج کر کے ڈالنا چاہئے ورنہ اس کی ایک موٹی موٹی سی ایک وہ بن جاتا ہے جیسے جیسے کوئی چیز جم جاتی ہے اس طریقے کا ہو جاتا ہے تو یہاں ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں ہاں آپ ٹی سپون نمک میں اس میں ڈال رہی ہوں زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ صرف مسالہ ہے اور کوفتے ہیں کوفتوں میں ہم ڈال چکے ہیں نمک مسالے میں اگر زیادہ ہو گیا تو پرابلم ہو جائے گی اور اگر آپ آلو ڈالنا چاہتے ہیں اس ٹائم تو آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں آلو بھی بہت مزا دیتے ہیں پھر ورز اب جو اس میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے دہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک کپ دہی ہے یہ دہی اس میں میں ڈال دوں گی پھر ورز اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں آج یہ ورز میں آپ کو کورڑ ہٹا کے دکھاتی ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا زبادست قسم کا بھون چکا ہے تیل بلکل الگ ہو چکا ہے اور مسالے کی آپ کنڈیشن دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہیں بھی آپ کو پانی نہیں نظر آرہا ہوگا یہ مسالے کی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ اگر آپ ایسے کریں اور صرف آئل آئے اور مسالہ بلکل بھون جائے تو یہ ورز ہمارا پوفتوں کا بڑا زبادست قسم کا مسالہ دیار ہو چکا ہے میں آپ سے بھید کہہ رہی ہوں بچے آپ کو بتا ہے آلو بہت پسند کرتے ہیں انہیں ہر چیز کے ساتھ آلو ضرور چاہیے ہوتا ہے اس ٹائم آپ چاہیں جب اب میں اس میں تھوڑا کونٹیٹی کے ساتھ سے پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ آپ نے ڈال چکی تھی پانی آپ میں تھوڑا پانی اس میں اور ڈال رہی ہوں ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانی کا تھوڑا سا کچھاپن ہم نے دور کرنا ہے ورز تھوڑا سا اور پانی کا کچھاپن تھوڑا سا دور کروں گی اور اس کے بعد میں اس میں کوفتے ڈال دوں گی تو اس کو میں تھوڑی سی دیر کے لیے کورٹ کرتی ہوں چی ورز اب میں کورٹ ہٹاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی اچھا ماشاءاللہ وائل ہو چکا ہے اب جو یہ کوفتے ہیں یہ ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے جی جی ورز بس اب ہمیں اسے بہت زیادہ چمچے سے لے کے یوں یوں کر کے نہیں ہلانا ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو ہلا دیں آپ ٹھیک ہے ایک دفعہ اس طریقے سے کر کے ہلا دیں اور اس کو کورٹ کر دیں تیورز اب ہم کورٹ ہٹائیں گے تیورز دیکھیں بہت ہی مزیدار زبردست قسم کے لذت سے بھرپور ہمارے کوفتے تیار ہو چکے ہیں اور چاہیں تو آپ اس وقت آلو ڈال لیں تو بچوں کیلئے اور مزا دے گا تو ویویورز دیکھیں اب ہم نے اسے پیٹ میں نکالا کتنا زبردست لک لگ رہا ہے تو ویویورز یہ بہت ہی مزے کے زبردست اور ٹیسٹ ہی اتنے ہیں ویورز جب آپ کھائیں گے تو آپ ہر لک میں پہ کہیں گے واہ مزا آ گیا تیورز یہ ضرور بنائے گا ضرور ہمیں بتائے گا اور یہ افتاری میں ضرور بتائے گا کیونکہ افتاری کے ساتھ ساتھ کھانا بھی ہوتا ہے آپ سے سہری میں بھی لے سکتے ہیں تیورز اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہم آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے ٹیک کیر اللہ حافظ